اندور زلے کے کھیتوں میں فصل کی بم پر پیداوار دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کسانوں کو سمیہ پر خاد اپلپد نہیں ہو پا رہا سوسائٹیوں میں یوریا خاد نہیں ہونے سے کسان پریشان ہو رہے ہیں ایسے میں کسانوں کی فصلوں کی پیداوار پر بھاویت ہونے کی پوری سمبھاب نہ ہے کسانوں کا کہنا ہے انہیں بازار سے خاد کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے وہیں ادھکاریوں نے بتایا انیہ خادوں کی آپورتی میں کوئی دکت نہیں لیکن یوریا کو لے کر سمسیہ ضرور ہے دراصل اندور میں اگست کی شروعات تک لگ بھگ 11000 میٹرکٹن یوریا کی سپلائی ہو چکی ہے جس سے نمان شیطر کی آپورتی کی جا رہی ہے کیونکہ اندور سے ہی سمپون سمبھاگ میں خاد کی سپلائی بھی کی جاتی ہے آج یوریا کی بھی دکت تھی مگا ابھی یوریا کا کام ہو گیا آپ جیسے نکتہ لیا نکتہ ہی تھی تھوڑی یوریا نہیں مل رہی تھا ٹائم پہ پھرہ جوارڈ ادھر ہو جیسے لے کے آیا ہے بوری اور ڈالی بھی مل رہی ہے ابھی یوریا کی بات کریں تو ابھی کیا بھاؤ مل رہی ہے یوریا آپ کو سوسائیٹی سے اور کتنی بوری کا آپ شکتہ تھی اور کتنی ملی آپ کو میکا تو کمی بوری کی ضرورت تھی دوی بوری کی ضرورت تھی تو پھر ہم نے سوسائیٹی میں گئے تو مل نہیں رہی تھی پھر جوارڈ کری ایک جگہ سے لے کے آئے پھر باقی کسانوں کیا ستی تھی ان کو یوریا مل پا رہا ہے یوریا کی ابھی کلت تھی ابھی نہیں تھی ہم گا آنے والے ٹیم پہ ابھی سے اسٹاک کرتے ہیں یوریا کی وہ بھی نہیں ہے اب آنے والے سمیں میں باقی کھتے جو گہوں اور باقی چنا اور آلو کھتے ہوگی تو اس کی کیا ستی تھی رہے گی اس کے لئے ابھی سے یوریا چیئے تھے اندور جلے میں ابھی سمجھ تکھات پریابت ماترہ مقلب دے جیسے اپن یوریا کی باتشت کریں جو ابھی ورطمان میں پرابلہ ماری یوریا کی پچھلے سال آج کی ستیتی میں دو ہزار میٹریک ٹن یوریا بکا تھا آج کی تاریخ میں اپن بارہ ہیار دو سو ستیس ٹن یوریا بیک چکے ہیں اپنا جو اندور جلے کا لکش تھا وہ گیارہ جار ٹن تھا اور جو لکش تھا وہ تیس ستم بڑھتک تھا آج اپن اگر چار آگستی کی تاریخ میں اگر چرچہ گرے تو اپن اسے لکش سے کہیں گناہ آدھیک بیٹ چکے ہیں اور اپنے پاس ابھی دو ہوا پورا سیس ہے سٹاک کی بات کرنے سر اس سیزن میں شویابین اور اس کے بعد کی جو بس لے آئیں گی کون کون جی خات کی ڈیمانڈ رہتی ہے ایک میکزیمم ابھی جو ڈیمانڈ رہے گی ان پی کے کی اور یوریا کی رہے گی تو آگی کی ستھی رہے گی کھاک کی آپورتی کو لیتا ہے برتبان میں جو یوریا کی پرابلم چل رہی اس کو دیکھتے ہوئے ان دور جلے میں تو اپن ابھی کم لے رہے ہیں خرگون دھار بڑھوانی اور نیمار شتر میں کٹن میں لگ رہا ہے ابھی یوریا وہاں پہ زیادہ لگ رہا ہے ان دور جلے میں کم سے کم مطلب 15 سے 20% لے رہے ہیں باکہ جو بھی ریک ان دور میں لگ رہی اس کا 80% اپن خرگون بڑھوانی دھار کو دے رہے ہیں